اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ایکسپلینن کر دوں سب سے پہلے سٹورنٹ سے دیکھیں کہ ریشو ہوتا گیا ریشو ہم کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں جو کہ جن کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہیں یہ میٹس میں آپ پڑھتے ہیں کہ ویریبلز جن کی ویلیو چینج ہوتی ہیں ان کے دمیان ریشنشیم کو میر کرنے کیلئے ہم ریشو یوز کرتے ہیں اس چپٹر میں ہم اکاؤنٹنگ کی ریشو کو سٹڈی کریں گے مطلب ریشو بٹوین یونٹس اور فینینشیر سٹریٹمنٹ فینینشیر سٹریٹمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پر سٹڈی کریں گے ان کی ریشو کو سٹڈی کریں گے اب فینینشیر سٹریٹمنٹ میںgar جو ہمارا پروپیٹ شیط ہوتا ہے نیٹ پروپیٹ ہوتا ہے گراس پروپیٹ ہوتا ہے اوپریٹنگ پروفٹ ہوتا ہے یہ سارے جتنی بھی آپ کے پروفٹس ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پہ سٹڈی کرنے گا اور ساتھ بیننشیٹ کے جو elements ہیں جیسے assets and liabilities ہیں آپ کا capital ہے آپ کے creditors ہیں آپ کے debtors ہیں آپ کی investment ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم سٹڈی کرنے گے تو financial statement یہ دو طرح کے elements کے بارے میں ہم یہاں پہ سٹڈی کرنے بیننشیٹ اور آپ کا جو profit and loss statements ہیں ان کے بارے فردہ دوبارہ explain کر دو ریشو بیٹوین units کا یہاں پہ مرد ہے elements آپ کہہ سکتے ہیں اس کو of financial statement فردہ تھوڑا سا اس کو اگر دیکھا جائے تو کون کون سی ریشو کے بارے میں ہم یہاں پہ سٹڈی کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم سٹڈی کریں گے جو سب سے زیادہ repeat ہوتا ہے question میں بار بار ratio repeat ہوتی ہے وہ liquidity ratio ہوتی ہے فردہ اس کی جو types ہیں اس کو ہم question میں سٹڈی کریں گے یا book میں آپ کو ان کے سارے formulas بغیرہ مل جائیں گے liquidity ratio کیا ہوتی ہے ایسی ratio meet short term debts and check short term financial statement یعنی کہ آپ نے اپنی company کے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی firm یا آپ کی company جو ہے وہ short term debts کو pay کر سکتی ہے اور دوسرا check short term financial statement کے آپ کی strength جو short term آپ کی strength financial position ہے وہ کس طرح کی ہے اقواز cash کتنا ہے آپ 40 طور پر اپنے کتنے debts کو within short time pay off کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کس میں دیکھیں گے یہ liquidity ratio میں دیکھیں گے اس کی فردہ جو ہماری ratios ہیں اس کو ہم question میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں اور book میں بھی آپ کو یہ مل جائیں گی تھوڑا سا book کو بھی آپس خود study کے لیے گا اور اس کے سارے فارمولیں آپ کو book کے جو chapter اس کے last پر لکھے ہوئے ہیں efficiency ratio کیا ہوتی ہے صرف mining the efficiency in assets management یعنی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے assets سے آپ کتنا return لے رہے ہیں جو آپ assets utilize کار رہے ہیں وہ ان کی efficiency کیا ہے ان کو کتنے effectively آپ اپنے company میں اپنی factory میں اپنی firm میں use کر رہے ہیں اچھا سٹوڑا ایفیشنسی ریشو کو further 2% میں تک ریسن کیا جاتا ہے profitability ratio ٹھیک ہے جی جس میں ہم profits کے بارے میں study کریں گے کیسے میں بھی بھی رہا تھا جی پی ٹھیک ہے یہ جتنی بھی profits ہیں یہ ان کے بارے میں study کیا گیا ہے ایسے turnover ratio ہے جس میں data turnover ratio کرائی ریٹر turnover ratio stock turnover ratio یہ ratio ہم اس میں study کریں گے اچھا سٹوڑا اس کے پاس solvency ratio کیا ہے جیسے یہ میں نے liquidity ratio بتایا یہ short term کے لیے یہ دیکھیں یہ short term debts کے لیے ہے کہ آپ short term debts pay کر سکتے ہیں اور یہ جو solvency ratio ہے یہ long term ہم financial statement کو financial soundness دیکھتے ہیں میر long term financial soundness کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں long term میں ہم financially کتنے strong ہے کتنے ہماری برت کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کس میں study کریں گے یہ solvency ratio میں study ہیں اور last پہ ہمارے پاس ہے return on investment نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو آپ نے investments کی ہوئی ہیں ان میں آپ کو return کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس میں کیا profit مل رہا ہے اس سے return کیا آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو ہم یہ جیتنی بھی relations ہوں گی وہ ہم ساری return on investment میں study کریں گے اچھا سٹوڑنٹس یہ جنرل ایک تھوڑا سا میں نے اس کا introduction دیا جیادہ lengthy deeply اس کو ہم نے study نہیں کیا اس کے جو فارمولے ہیں وہ آپ کو بک کے last پہ مل جائیں گے اور جیسے جیسے question کرتے جائیں گے فردر اس کو ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا explain بھی کرتا جاؤں گا ان ratios کو تو یہ جنرل سا ایک میں نے intro day دیا chapter کا انشاءاللہ اس کے chapter کو ہم جلدی ہی start کر رہے ہیں ان کے first question کو solve کریں گے اور انشاءاللہ اب آپ سے next اس کے questions کے ساتھ جواب ہم start کریں گے اس میں اس lecture میں آپ سے ملاقات ہوگی حفظہ کے لئے students اللہ حافظہ